ہلو روشکار آداب سترکار اسلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو اس کارکرم کے ذریعے ہم آپ کو وہ انفورمیشن پہنچاتے ہیں جو آپ کو انٹرنیشنل یا نیشنل گودی میڈیا نہیں پہنچا سکتا ہماری پوری کوشش ہوتی ہے انٹرنیشنل افیرز کو جس طرح سے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس میں ہم پورے ریفرنسز کے ساتھ آپ کو خبریں دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ گراؤنڈ زیرو سے کوئی اگر جانکار مل جاتا ہے تجربے کار مل جاتا ہے تو ہم اس سے بھی آپ کی بات کراتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے بیروت کی سیاست پر ہم نے اب سے پہلے بھی بات کی ہے لبنان کی سیاست پر وہاں ابھی حکومت بہت مضبوط نہیں ہے خاص طور پر اگست دو ہزار بیس میں جو وہاں دھماکہ ہوا تھا بندرگاہ پر اس کے بعد وہاں سیاسی استحقام نہیں ہے ابھی کچھ مہینے پہلے نجیب مقاتی پرائم منسٹر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور ان کے انفرمیشن منسٹر جن کا نام ہے جارج قردہی عیسائی ہیں وہ اور ان کے یمن جنگ کے بارے میں جو انہوں نے ٹپینی کی ہے جو کمنٹ کیا ہے اس پر سعودی عرب اور دوسرے کچھ عرب ملکوں کے ساتھ لبنان کی ایک طرح سے سرد جنگ جاری ہے اس سب کو سمجھنے کے لیے میرے ساتھ خاص مہمان ہیں جناب علی باقر آبدی صاحب جو بیروت میں ہیں اور بیروت میں تقریباً دس سال سے رہتے ہیں اس سے پہلے دمشق میں تقریباً بائیس تیئیس سال گزارے ہیں یعنی اس پورے خطے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ایسے جانکار لوگوں کا ملنا درہ مشکل ہوتا ہے ہندوستانی زبان میں بولنے والے آپ ہندوستان چاہی ہیں اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان سے رابطہ ہوا ہے علی باقر آبدی صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ کل معاملہ کیا ہے اور جارج قردہی جو ٹیلویزن ہوسک جنرلسٹ ہیں اور وہ اب وہاں پر انفورمیشن منسٹر بنے ہیں یمن جنگ کے بارے میں جو انہوں نے بات کی منسٹر بننے سے پہلے اس پر سعودی عرب کی طرف سے سخت ردعمل آیا ہے اور اب ان ملکوں کے بیچ میں تعلقات کافی حراب نظر آ رہے ہیں آپ اس پورے واقعے کو کس طرح سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم نمسکار قاظمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ دھنیواد کہ آپ کے اس میدم سے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی جتنے بھی مشاہدین ہیں اور ورز کو اپنا پیغام اور حقائق پہنچانے میں بڑی مدد ملتی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ اسی طرح سے جو ہے کیا ہے جن دبنے راج چبنے آپ کا یہ میجائے سٹار ورڈ ترقی کرتا رہے اور لوگوں کو حقیقت کا علم ہوتا رہے میں ان اساسی بات جس طرح سے آپ کوشش کر کے یعنی کسی بھی خبر کی طے تک پہنچ کر اس طے سے جو ہے کیا اصلی مواد نکال کر لے آ کر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں اور پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ اسی طرح سے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا ابھی جو بات آئی ہے جورج جبریل قردہی یہ ابھی انفارمیشن منسٹر ہیں نجیب میقاتی گورنمنٹ کے ابھی جو حال ہی میں ابھی تقریباً جو ایک ہے دس ستمبر کو جو ایک ہے یہ دوہزار اکیس دس ستمبر کو نئی گورنمنٹ بنی ہے حال اپ اٹھایا انہوں نے جس کے پریم منسٹر ہیں نجیب میقاتی صاحب اس حکومت کے انفارمیشن منسٹر جناب جورج جبریل قردہی تھا ان کا سب سے پہلے تو تھوڑا سا ابھی جو حالات جو چل رہے ہیں سرجنگ جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے سعودیہ کے حوالے سے لبنان کے حوالے سے اس سے پہلے تھوڑا سا ہمیں ایک بیک گرونڈ سمجھنا پڑے گا اس وقت تک ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ایک تو جورج قردہی صاحب کا ان کی اپنی ایک رائے ان کا ایک اپنی موقف اور ان کی ایک فکر کس حوالے سے ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا پہلے تقریباً دوہزار گیارہ میں چلیں گے نا تو بات میں سمجھتا ہوں کہ اپنے وورس کے لیے اپنے مشاہدین کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی دوہزار گیارہ میں جو اسے ہی سیریا کے حالات خراب ہوئے اور وہاں پہ حالات جو ہے دھیرے دھیرے تبدیل ہونے لگے یعنی اس انداز میں کہیں کہ اس وقت تو ایک عربوں میں یہ چلایا تھا کہ ربیع العربی کے نام سے یعنی عربی بہار صحیح معنی میں دیکھا جائے عربیک سپرنگ جیسے بھی کہا گیا انگریزی عربیک سپرنگ سے کہا جائے اگر صحیح معنی میں دیکھیں تو یہ بہار نہیں تھی بلکہ یہ جو ایک ہے خزان کا موسم تھا حقیقت میں یہ خزان تھی نہ کہ بہار تھی ان کے لیے اس میں جو ایک ہے بہت سارے جو ایک ہے بڑے بڑے جو کچھ اپنے آپ کو کہتے تھے چلتے چلے گئے مصر کے کیونیس کے لیویا کے اور اعتراف کے ممالک کے جتنے بھی ہیں وہاں سے سلسلے جاری رہے ان کے تو اسی حوالے سے ایک آزادی کے عنوان سے کہ بھئے ایک آزادی ہونی چاہیے اور کس طرح کی آزادی کیسی کیا ہے یہ الگ بات نہیں تو سیریا میں جیسے یہ حالات خراب ہوئے تو اس وقت جو جھو کردائی آپ ایم بے سی ون ٹی وی ٹی وی ٹی وی چینل جس کا ہیڈ پارٹر لنڈن ہے اور اس کی جو ایک پشت پنائی اور پورے کا پورا جو ایک کیا ہے مالی طور پر امداد سعودی عربیہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کی اور ایم بے سی ون ٹو ٹی تک تو انہوں نے کھل دیا ہے اور اس میں اور ایک ایک معنی جانے والے انکار ہیں اور معنی جانے والے سیاسی ہیں سیاسی میدان میں تو انہوں نے سکتر میں قدم رکھا تھا اور عرب دنیا کی ایک مشہور شخصیت ہے اور بہت زیادہ پبلک ان کو چاہتی ہے ایک تو یہ ہے کہ بے باکان آنداز میں بیان کرتے ہیں اور کسی گورنمنٹ کے اتنے جو یہ کیا ہے انڈر نہیں ہے یعنی کسی بڑی طاقت کے پیسے کے زور پر کرسی کے زور پر لوگ جو یہ کیا ہے خاموش ہو جاتے ہیں اپنی مسئلہ کو جانتے ہوئے لیکن اس چیز کو انہوں نے مدنظر نہیں رکھا تو دو ہزار گیارہ کے بعد یعنی دو ہزار بارہ میں جیسی وہاں سے مسئلہ شروع ہوا تو جورج کردائی صاحب نے اپنا موقف اس وقت بیان کیا تھا وہاں سے لنڈن سے جس کے بدلے میں انہیں اپنا وظیفہ چھوڑنا پڑا نوکری چھوڑنی پڑی اور نوکری بھی کوئی معمولی نہیں تھی کاظمین صاحب ان کا جو اگریمنٹ ہوا تھا ایک میلین ریال کا دس لاکھ ریال کا اگریمنٹ تھا اس کو چھوڑ دیا انہوں نے اپنے اس موقف پہ جو انہوں نے کہا تھا کہ سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بلکل غلط ہو رہا ہے سیرین گورنمنٹ کے خلاف جو آواز اٹھ رہی ہے وہ سیریا کو باقی رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سیریا کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے یہ کب دوہزار گیارہ کی بات ہے دوہزار بارہ کی اس کے بعد بہرحال جو چینل چل رہا تھا اس میں آپ کہاں پہ رکھیں گے سعودیہ تو واقع دا طور پہ پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ سیرین گورنمنٹ ختم ہو بلکہ ان کا نعرہ تھا کہ جو دو ہفتے میں ختم ہو جائے گا پھر کہاں دو مہینے میں ختم ہو جائیں گا پھر اس کے بعد کہاں دو سال میں ختم ہو جائیں گے ابھی تک دس سال ہو گئے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے کیا ہیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ظلیل ہو کے رسوا ہو کے آکے پلٹ رہے ہیں واپس اب ایک کے بعد دیگر یہ کوئی فرنگنسٹر یو ایک آ رہا ہے تو ابھی سعودیہ کے بھی آنے والے ہیں دیگر بھی آنے والے ہیں یعنی اب وہ پلٹ کے ڈیماسکس جا رہے ہیں اسی بشار الاسد کی پرسیڈنشپ میں انہی کی گورنمنٹ میں جو کردائی صاحب کو اس وقت کا موقف تھا سیریا پہ جو ہو رہا ہے اس وقت سے لے کے پھر جو جنگ شروع ہو گئی باقاعدہ طور پہ اس جنگ میں سب پورا باقاعدہ تو تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ سیریا میں ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے صاحب صاحب کہا تھا اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اسرائیل کے خلاف کھنا ہے عرب مامالک تو اس میں سیریا ہی ہے اس وجہ سے یہ سب کچھ جو یہ کیا ہے نام الگ الگ رکھے گئے ہیں لیکن مہدف ایک ہی ہے اب بات اور تھوڑا سا واضح ہو جائے گی کہ بات کہاں سے کہاں پہنچیے جو فردالی صاحب جو اپنے ٹی وی پروگراموں میں بہت سارے پروگرام کرتے ہیں ایک ان کا پروگرام جنہوں تک بہت اچھا چلا کہ جس طرح سے انڈیا میں امیتہ پاچھان صاحب نے ایک پروگرام چلایا تھا کون بنے گا کروڑ پتی اسی طرح سے ان کا ایک پروگرام چلتا ہے کہ من سیربہ الملیون کون دس لاکھ جیتے گا یعنی کون لگ پتی بنے گا بہت بہترین پروگرام ان کا پھر اس کے بعد جو یہ کہا ہے ایک تھا جو یہ کہا ہے دسویں طاقت القوة العاشرہ اور تحدی پھر ان کا ایک پروگرام جو یہ کہا ہے المسامح کریم معاف کرنے والا ہمیشہ انچا ہوتا ہے باعزت ہوتا ہے اور کریم ہوتا ہے یہ پروگرام ان کے چلتے رہتے ہیں اور ان عرب دنیا میں یعنی اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ پبلک عام پبلک ان کو چاہتی ہے ابھی جس ٹاپک پہ ہم آ رہے ہیں جہاں سے یہ محصولہ سر جنگ کا شروع ہوا ہے سعودیہ اور لبنان کے حوالے سے ایک پروگرام تھا جس کا نام انہوں نے رکھا تھا اس پروگرام کا نام ہے پارلمان شباب نوجوانوں کے پارلمان صرف اکثر نوجوان اس میں اس میں ان کو بلایا گیا تھا موضوع تھے یہ اس پروگرام میں اور ان سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ بتائیے گا کہ ابھی جو یمن میں ہو رہا ہے وہ کیا ہے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ حوسی اپنا دفاع کر رہے ہیں انہوں نے کسی پہ چڑھائی نہیں کی ہے اور جو کچھ بھی باہر سے ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ بے تکی جنگ عربی میں اس کو لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی بے تکی جنگ ہے جس کا کوئی محاصل نہیں ہے نقصان کے علاوہ اور یمنی بیچارے عورتیں بچے بھولے مر رہے ہیں جس کو اتنا عرصہ ہو گیا آج سات سال پورے ہو رہے ہیں یہ تھا ان کا یہ پروگرام تھا یعنی گورنمنٹ بننے کے بعد یعنی منسٹری کے طور پر یہ کوئی بیان تھا ہی نہیں ہے کہ اگر اس قدم کو اٹھایا جاتے کہ منسٹر نے یہ بات کہی یا گورنمنٹ کا یہ کی رائے تھی یہ تو ان کے اپنی رائے اس وقت تھی جو میں نے پہلے بھی بیان کیا تو پھر دوسرا سوال کیا گیا یہ بتائیے گا کہ یہ جو سعودیہ اور یو یہی جو حملہ کر رہے ہیں کیا یہ حملہ حق بجانب ہے تو کہا کہ کسی مظلوم پبلک کو مارنا یا ان پر حملہ کرنا حق بجانب کیسے ہو سکتا ہے یہ تھا ان کا جواب مسئلہ ختم ہو گیا لگتا ہے کہ اس وقت جو یہ کیا ہے سعودیوں نے سنا بھی نہیں تھا اور ان کو وقت کہاں ہے ان سب چیزوں کے لیے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بہانہ ملے کہ جس سے جو یہ کیا ہے ایک بہت بڑا جو ان کے دلوں میں یا ان کی حالات جو بنی ہوئی ہے سعودیہ کے بھی کس حوالے سے یمن کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے مسئلہ ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہ بہانہ بنایا یہ بہانہ بنایا گیا وہ بہانہ بنایا گیا آٹھ سات سال ہو رہے ہیں یہ کہہ کے یہ داخل ہوئے تھے کہ ہم آٹھ دن میں سنا کو پہنچیں گے اور جو کیا عبدالربو کو لیا کے بٹھا کے وہاں پہ آ جائیں گے یہ تھا ان کا آج سات سال پورے ہو گئے ہیں اور پہلی دفعہ آرام کو پہ حملہ ہوا ہے کہ جس میں تقریباً ففٹی پرسنٹ تیل کا نکالنا بند ہوا معمولی بات نہیں ہے تو یہ سب کچھ مسئلہ کہاں پہ تھا اب جو آگے بڑھ رہے ہیں ابھی مارب کا جو عاملہ ہے شہر جو شہر ہے مارب یہ بہت اسٹرچیکل شہر ہے اور اس کا ان کے ہاتھ میں آنا انہیں انسار اللہ کے ہاتھ میں آنا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی کامیابی ہے وہ تقریباً سمجھے کہ کہنے کے کہہ سکتے ہیں کہ اسی نبی فیصد تو ان کے ہاتھ میں آ چکا ہے اب یہ جو یہ کیا ہے کھسیانی ملی کھنبا نوچے جو مثال کیا جاتی نہیں ہمارے یہاں اردو میں جی ناقت ہوتی ہے وہ سب سے کمزور جو جگہ ہوتی ہے نا اس پہ حملہ کرتا ہے تو اب دیکھا کہ سب سے کمزور کیا ہے پورے اس عرب مامالک میں کعبے کے لبنار ہیں اور اس میں ابھی نئی نئی حکومت بنی ہوئی ہے اور نئی حکومت میں بھی جو انفارمیشن منسٹر جو ہیں یہ کسی کو جو یہ کیا ہے حق بات کہنے میں یا ان کی اپنی رائے پیش کرنے میں جو کچھ آٹھتے ہیں نہیں ہیں جی سے ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے تو اب انہوں نے یہ چیز اٹھائی کہ بھئی یہ کیوں کہا ان کی اپنی ذاتی رائے تھی وہ بھی جا قریبا نے ایک مہنہ پہلے کی ہے یہ پندرہ دن پہلے منسٹر ہونے سے پہلے کی بات ہے اب ایک آجمی کی ذاتی رائے پیش کرنا اور ہے ایک حکومتی کا حکومت کا ترجمان بن کر کے بیان کرنا اور ہے دو باتیں الگ الگ ہیں تو آپ جو اس بات کو لے کر آئے ہیں اور وہ بھی کیسے ایسے بھی نہیں ہے کہ چلے بھائی تھوڑی سی بات کہی جائے کہ بھائی فلاں ہیں دھکاں ہیں کچھ بھی نہیں یہ بلکل ایسے لگتا ہے کاظمی صاحب جیسے دو بچوں میں اگر جھگڑا ہو گیا نا کسی بات پہ تو اب جو چیز بھی غصہ آ گیا تو سامنے بچے کوئی نظر نہیں آتا کیا ہے جو کچھ ہاتھ میں ملا وہ لے کے توڑ پھر دے گا ہو مارنے پیڑنے بھی نہیں کر آئے گا اب یہ تو ملکی سطح پہ معاملات یہ بچوں آلی کھیل تو نہیں چلتے ہیں تو بھائی غصہ آ گیا فلان چیز کے کچھ کہنے پہ تو بس بھائی چلو امباسیٹر کو بلا لیا گیا ان کے امباسیٹر کو بھیج دیا گیا اور صرف اتنا بھی نہیں کہ اپنے ملک کے پورے گلف کی جو گلف یونین ہے ان پہ تک زور ڈالا گیا ہے کہ تم بھیج دو اور بلا لو فلان کرو آجا حریباقر صاحب آگے پڑھنے سے پہلے میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ لبنان کی ایکانومی کافی کمزور حالت میں ہے جبکہ لوگ سردی آنے کے وقت میں اندھن کے کمی کا سامنا کر رہے ہیں ایسی حالت میں کیا سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک یہ دباؤ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یا تو آپ ہمارے طریقے سے چلو نہیں تو ہم مدد نہیں دیں گے یا مدد دینے کا کوئی لالچ دیا ہوا ہے چونکہ جس قسم کی ملی جلی سی سرکار وہاں ہوتی ہے وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں نجیم مقاتی نے جیسا کہ کہا کہ اس بیان کا سرکار سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے کیا لبنان کی کمزور ایکانومی کے وقت پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ ایشو کھڑا کیا گیا ہے کیا محض حضب اللہ کو وہاں کی سیاست میں کمزور کرنے کے لیے بات کہی گئی ہے کون سی چیز زیادہ اہم ہے سعودی عرب کے سامنے دیکھیں اس مسئلے کو جو اٹھایا گیا ہے یہ تو ابھی آپ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کمزوری کے حالات میں ایکانومک طور پر جو یہ کہا ہے ان کا لیرہ بلکل نیچے چلا گیا ہے اور ایکانومک کنڈیشن تمام چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں ابھی تھندک کا زمانہ بھی ہے ایندھن بھی ہے اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ کمزور کرو ایک تو کمزور ہے اور اس پہ زور ڈالو کہ ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے اگر ان کو مدد کرنا ہوتا تو تین سال پہلے سے ہی مدد کرتے لیکن مدد نہیں کیا ہے انہوں نے بس یہ ہے کہ یعنی جس کو کہیں کہ بغیر دانت کا شیر حملہ کر دے یا بغیر ناخنوالا شیر حملہ کر دے تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے وہ یہ حال ہو چکا ہے اب انتہ یہ ایک تو یہ اور دوسرا ایک پوری کوشش یہ کر رہے ہیں یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے ان کی کہ حزباللہ کو کمزور کیا جائے ان کی آج نئی بات نہیں حزباللہ کیلئے تنہوں میں بہت پہلے سے جو ایک اٹھا رکھا دو ہزار چھے میں باقاعدہ طور پہ اسرائیل سے کہا تھا کہ جتنا بھی خرش ہوگا ہم دینے تیار ہیں بس ان کے وجود کو ختم کر دو اتنا تک کہا گیا پھر اس کے بعد بھی بڑی پوشش مسلسل جاری ہے ان کی جو کہا ہے حزباللہ کو کمزور کیا جا سکے دیکھیں یہاں کا جو ماحول ہے جہاں پہ لبنان کا جو کنڈیشن ہے پبلیک کی اور گورنمنٹ کی جو کنڈیشن بنی ہوئی ہے وہ جو یہ کیا ہے جو یہ طائفی طور پہ ہے مثلا جو یہ کیا ہے کرسچن پرسیڈن بنے گا السنی جو یہ کیا ہے پریم منسٹر بنے گا اور اسپیکر شیعہ بنے گا یہ اس وقت جو یہ کیا ہے فرانس کی جانے سے پہلے اس وقت جو بنا کے چلے گئے ہیں یہ سلسلے پہ چل رہا ہے اب اگر یہ کوشش کرنا ان کا کہ حزباللہ حکومت سے دور ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے بغیر حزباللہ کے حکومت بن نہیں سکتی ہے حزباللہ کے پارلیمنٹ میں ممبر ہیں حزباللہ کی منسٹر ہیں حزباللہ کی پبلیک ہیں صرف حزباللہ کے پاس حزباللہ کے چانے والے صرف شیعہ ہی نہیں ہیں شیعہ ہیں سنی ہیں کرسچن ہیں دروز ہیں یعنی ہر وہ سچا لبنانی انسان جس کے پاس عزت نفس پائی جاتی ہے وہ کبھی بھی حزباللہ کے خلاف نہیں ہو سکتا اس لیے کہ حزباللہ نے لبنان کو لبنان بنایا حزباللہ نے کل یوم شہدہ تھی لہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے اپنے خون کی قربانی پیش کی ہے تب جا کے اسرائیل بیروس سے ہٹ کر جا کے آخر تک رکا اور اپنے فلسطین محتللہ میں پہنچا ہے ورنہ کوئی کھیل نہ تھا یہ بیاسی میں بیروس تک اسرائیل پہنچ چکا تھا اب دیکھیں معاملہ یہ جو طاقت ہے اب یہ طاقت صرف ملکی سطح پر بھی نہیں رہ گئی ہے اور یہ طاقت پوری مشرق اوستہ بلکہ بڑی بڑی حکومتیں امریکہ تک حساب کرتا ہے ان کے لیے اسرائیل حساب کرتا ہے ان کے لیے آج اسرائیل میں سال میں ایک مرتبہ جو ایک ہے وہ فوجی ٹریننگ ہوتی تھی اب جو ایک ہے سال میں تین تین جا چھر بار ہو رہی ہے کیوں اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ کتنا پریشان ہے وہ کہاں تک کوشش کر رہا ہے اب اس چیز کو لے آنا اور یہ پوری ان کی کوشش سعودیاء کی یہ ہے تو یہ بات بارہا کہی گئی ہے کہ اگر آپ کا معاملہ اس وزیر سے ہے تو وزیر تک جو کچھ کہنا ہے بات کیجئے گا پورے ملک نے تو کچھ نہیں کہا آپ کے چاہنے والے یہاں پہ موجود ہیں کم از کم ان کی تو مدد کریں اگر کسی پارٹی نے کہا آپ کو اگر آپ کی دشمنی عزباللہ سے ہے ہے بھی اور کر رہے ہیں آپ مسلسل اس کے اوپر جو کچھ بھی آئے بھی لگانا تھا ابھی آخر میں ایک اور بھی سنشن ہونے لگایا ہے یہاں پہ جو ایک ہے عزباللہ کی طرف سے ایک چلتا ہے بینک ہے مؤسست قرد الحسن یعنی ایسا بینک جس میں بغیر ربا کے یعنی بغیر بیاش کے بغیر سود کے وہ لوگ جو ایک کیا ہے کچھ رکھتے ہیں اور پیسہ دیتے ہیں پبلک کو تک کہ اپنا جو ایک کام کر کے پھر لے آکے دری دری کر کے جو ایک ہے پیسہ لوٹا دے یعنی یہ انسانی خدمت کے لیے ہے تمام جانتے ہیں اس پہ تک سعودیہ نے باقاعدہ یہ لگا دیا ہے جبکہ انسانی خدمت ہے اس میں سبھی ہیں صرف اسیوں کے لیے نہیں ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے تمام لبنانی بلکہ لبنانی کے علاوہ بھی اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے لینا چاہتا اس سے تو بھی اگر جو ایک ہے ان کے شرائط کے حساب سے دینے وہ تیار ہے دیکھیں اب یہاں تک معاملہ پہنچا ہے تو بارہ کہا جاتا ہے ان لوگوں سے جو ان کے چاہنے والے ہیں تھوڑے بر جو یہاں پہ ہیں ارے بھائی تم خود ہی جا کے لے کے آؤ کم از کم تمہاری تو مدد کر دیں وہ اس تک کے لیے تیار نہیں ہے اب یہ مسلسل جو ایک ہے وہ دشمنی یعنی یمن اور معارف کی دشمنی جو کمزور حلقہ ہے اس سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کمزور حلقہ کیا ہے لبنان ہے اور اس میں نئی نئی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے ایک چاروں طرف سے جو ایک ہے پریشانی ہیں ایک تو سوپر پور ملک جو ایک ہے امریکہ اور اسرائیلی طرف سے جو ایک ہے اس کو پریشان کر رہے ہیں ایکانومک کنڈیشن پہ کبھی جو سیاسی لوگوں پہ جو ایک ہے باقادہ پابندی لگا دی جاتی ہے اور کبھی جو ایک ہے دوسروں پہ لگائی جاتی ہے اس تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے پھر یہ پریشانی سامنے لے آ کر رکھنا کیا معنی ہے یعنی انسانیت کا یعنی اس سے انسانیت کا کوئی دور تک تعلق نہیں ہے ایک سوال جو عام طور پر آتا ہے ابھی کئی بار یہ بات سامنے آئی ایک تو یہ کہ جو امریکہ یا سعودی عرب یا ان کے چانے والے وہ عام طور پر یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حزباللہ کی وجہ سے ہی لبنان پریشان ہے دوسری طرف حزباللہ کا دوسرا چہرہ سامنے نظر آتا ہے دنیا کے سامنے ایک تو وہ فلاہی کام کرتے ہیں الگ الگ اسکول اور آسپیٹل اور وہ ساری چیزیں ہیں میں اس پر ابھی بات نہیں کر رہا جو ساؤس لبنان میں ہے لیکن ابھی پچھلے دنوں ایران سے تیل لانے میں حزباللہ کا رول تھا نہ کہ وہاں کی سرکار کا کیا یہ ممکن ہے کہ سرکار خاموش بیٹھی رہے اور کوئی ایک آرگنائزیشن دوسرے ملک سے لائے عام طور پر جب دو ملکوں کے بیچ میں کوئی لندین ہوتا ہے تو دونوں ملکوں کی سرکاریں ہوتی ہیں یہ حزباللہ کا کیا اسٹیٹس ہے وہ ان کے کہنے پر ایران نے انہیں تیل دیا جس سے کہ وہاں کے لوگوں کو کچھ آسانیہ یہ کیا کچھ ہے یہ سمجھنے کے لئے بہت ضروری ہے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک ہے عزباللہ نے تقریباً جو ایک ہے کئی مہنوں سے حکومت سے کہتے رہے گورنمنٹ سے کہتے رہے لبنان کے کہ بھائی اب حالات بہت خراب ہو چکی ہے لوگ ضریل و خار ہو رہے ہیں پٹرل پمپ پہ جو ایک ہے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گاڑیاں لے کر کھڑے ہیں اب اس سے زیادہ ہم لبنانی پبلی کو بیزت نہیں لے سکتے لیا کے باٹے نہیں تقسیم نہ کرے فری نہ دے بیچے کم از کم پہنچ تو جائے پٹرل اور ڈیزل تو پہنچے گیس تو پہنچے اور کسی کے کان میں کوئی جون نہیں رہیں گی بات کیا تھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی بھی امریکہ کا حکومت کے اوپر اچھا خاصا ہورڈ ہے اگر یہ امریکہ سے تھوڑا سا نکل کے آتے بار بار جو ایک ہے آغاز حسن نصرلہ صاحب نے بھی جو کہا ہے کہ بھائی درب سے ہٹ کر تھوڑا سا شرق کی طرف بھی آؤ یعنی چینہ نے کہا ہے رشیہ دینے کو تیار ہے چینہ جو ایک آیا آپ کے لیے جو ایک آیا بڑے بڑے جو ایک پرانس بنانے کے لیے تیار ہے رشیہ تیار ہے ایران تیار ہے ازن کی طرف بھی تو آؤ لیکن تیار تو گورنمنٹ پہ اچھا خاصہ ابھی بھی ہورڈ ہے اس کا اس کی ناراضگی قبول نہیں سکتے ہیں یہ لوگ تو بار بار کہا انہوں نے جب انہوں نے نہیں مانا تو کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے نہیں لاسکتے تو اب ہم جبکہ ہم نے جو اپنی خون کی بازی لگا کہ لبنانیوں کو عزت بخشی ہے ملک کو مٹی کو دھرتی کو تو ہم بھی جو ہے کیا ہے اب بھی اس مرحلے میں بھی زلیل ہونے نہیں دیں گے ہم پیٹرول اور ڈیزل لائیں گے تو پھر انہوں نے جو ہے کیا ہے ایران سے بات کی اسلامی جمہوری ایران سے اور جو ہے کیا کچھ مومنین تاجروں نے باقاعدہ طور پر خریدا اس کو تیل خرید کے وہاں سے لائے آگیا اب دیکھیں پھر لانے کے بعد اگر اتنا ہی یعنی ایران نے اسے فری نہیں دیا ایران نے فری نہیں دیا باقاعدہ وہاں کے فورنڈ منسٹری کا ترجمان نے باقاعدہ کہا کہ ہم سے لبنان کے تاجروں نے خریدا ہم نے ان کو بیچا ہے پھر اس کے بعد وہوں نے کہا کہ اگر لبنانی گورنمنٹ ہم سے خریدنا چاہے تو ہم لوکل کرنسی میں پیٹرل ڈیزل گیس بیشنے کے لئے تیار ہیں اور ہم یہاں تک تیار ہیں لبنان کے لئے اگر لبنانی گورنمنٹ چاہے تو ہم لبنان میں الیکٹر پلانٹ بنانے کے لئے تیار ہیں ہم اٹھارا مہینے میں بنا کے دے دیں گے وہ بھی 30 سال کے بعد تک آپ دے سکتے ہیں ہمیں وہ بھی لوکل کرنسی میں ہم ہم آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے کوئی ڈالور نہیں لیں گے بنانے کے لئے تیار ہیں کیوں انسانیت ہے بات جو اپنے دوستوں کی کم از کم یہ تو کر لیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں یا اسرائیل امریکہ اپنے دوستوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں پہلے پھر اس کے بعد اپنے دشمن کی طرف جاتے ہیں اور اگر دشمن کوئی مضبوط نکلانا تو پھر جو یہ کیا ہے وہ مثال نہیں کی جاتی ہمارے ہاں آئے تھے جو یہ کیا ہے وہ گردن پکڑنے جب نہیں ملے تو پیر پہ گر گئے یہ جو ہے کیا ہے ان کی مثال جو ہے بلکل وہی والی ہے تو اس وجہ سے کوشش کی جا رہی ہے ان کی اور واقعا ہزباللہ نے بات ثابت کر کے بتایا کہ دیکھیں ہم بات کرتے نہیں ہیں جب کرتے ہیں تو اس کو پورا کر کے دکھاتے ہیں اور لانے کے بعد کازمی صاحب میں یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے وہ اس بات کو نہ جانتے ہوں کہ جو پیٹرول اور ڈیزل پیٹرول بالخصص جو آیا ہے نا وہ جو ابھی تک تقریباً جو ایک ہے چار بڑے بڑے جو ٹینکر جو ایک ہے ملین برمیل آئے ہیں وہاں پہ تو کہاں گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں تاکہ ان کو پتا چل سکے سب سے پہلے جو شروع کیا تقسیم کرنا کرسچن برادری کے جتنے بھی یتیم خانے ہیں اور اولڈ ہوس ہیں سکول دوا خانے گورنمنٹ ہسپٹل ان کو فری میں دیا ہے پھر اس کے بعد جتنے درزی برادران کے سنی برادران کے آخر میں جا کے شیعوں کو دیا گیا ہے وہ بھی کن چیزوں کو پورا فری نہیں ہے صرف ان چیزوں کو فری ہے اور باقی اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بیچیں گے لیکن جو مارکٹ میں جو چل رہی ہے نا بلیک مارکٹ میں اس سے بہت ہی کم قیمت میں دیں گے آج بھی میں نے اس سے پہلے کی اس میں بھی کہا تھا آپ سے کہ جو ایک ہے جگہ جگہ پہ جو ایک ہے کرسچن برادروں نے درزی برادروں نے سنی برادروں نے باقی طور پہ کہا کہ اگر آگائے سید حسن نصر اللہ اور عزباللہ تیل نہ لاتے وہاں سے تو پتہ نہیں آج ہمارا کیا ہوتا سینکڑوں بیمار بلکہ ہزاروں بیماروں کو ہاسپٹلوں سے زندہ نہیں بلکہ ان کی لاشیں لانی پڑتی اس لیے کہ بلکل ڈیدل قتم ہو گیا تھا آکسجن ان کی لگی ہوئی تھی انسانی کام آئی ہے طاقت اچنی ہے اور طاقت اور ثابت کر دیا ہے نا چاہے حکومتی اعتبار سے ہو یہاں پہ یا پھر جو ہے کیا ہے باہر کے اعتبار سے بہت بہت شکریہ علی باقر عبدی صاحب آپ سے بات کرنے میں ایسا لگتا ہے کہ اور بات کی جائے اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے ویورز بھی لبنان کے بارے میں اور وہاں کے اس پورے خطے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور آپ کی معلومات کیونکہ اتنے لمبے عرصے تک آپ سیریا میں بھی رہے ہیں اب بیروت میں ہیں اور اس پورے علاقے کو جانتے ہیں ہم آپ سے پھر سے کچھ اور موقعوں پر بھی بات کریں گے ان دوسرے ایشوز پر کرنے کے لئے لیکن میں اپنے درشکوں کو بتاؤں کہ خاص پوائنٹس جو بتائے ہیں علی باقر عبدی صاحب نے وہ ایک تو یہ کہ ایم بی سی ٹیلی ویزن چینل جو سعودی عرب کا لندن سے چلتا ہے یہ جو اس وقت لبنان کے انفورمیشن منسٹر ہیں اس میں وہ کام کرتے تھے دو ہزار گیارہ بارہ میں سیریا میں جب حالات بگڑے تب انہوں نے اپنی بات کھل کر کے رکھی ان ساری طاقتوں کے خلاف وہ کھل کر کے بولے اس کے بعد یمن جنگ پر بھی جو انہوں نے بیان دیا ہے اور جس قسم کے بیانات دیے ہیں وہ ان کی پوری امانداری سے پترکاریتہ کرنے کا وہ اشارہ پورا ملتا ہے اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ پورے عرب ممالک میں بہت ہی پاپلر نیوز انکر کہیے شو ہوسٹ کہیے وہ ہیں اور میں اپنے درشکوں کا ایک بات اور بتا دی آخر میں اگر آپ عرب ملکوں میں جائیں اور عام لوگوں سے پوچھیں سب سے پاپلر عرب لیڈر کون ہے اس علاقے میں تو اس میں سید حسن نصر اللہ کا نام لوگ لیں گے وہ کسی بھی ملک میں عرب ملک میں ہو اور جب ان سے پوچھا جائے مسلم ملکوں میں مسلم لیڈر سب سے بڑا سب سے پاپلر کون ہے کس کو پسند لوگ کرتے ہیں میں یہ عرب ملکوں کی بات کہا رہا ہوں وہ ایران کے لیڈرز کے بارے میں بات کریں گے چاہے اس وقت آیت اللہ خامن آئی اس سے پہلے وہاں پر آیت اللہ خمینی تھے ان کے وہ سب سے زیادہ پوپلر اس پورے خطے میں ہیں حکومتیں چونکہ امریکہ کی اور اسرائیل کی غلام ہیں ان لوگوں کو بولنے کی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے جب کبھی بھی حالات سامنے آئیں گے وہ دنیا کے سامنے آئیں گے بہت بہت شکریہ علی باقر آپ کے صاحب آپ نے میڈیا سٹار ورلڈ کو وقت دیا کوئی خاص بات اگر رہ گئے یہ تو آپ کیسے اے خدا سلامت رکھے آپ کو بس یہ بات ہے ایک آخر کا ایک جملہ میں آپ کو بتاتے تاکہ اس لئے کہ چونسلی میڈیا میں زیادہ ٹیم بھی نہیں لیا جا سکتا ہے پھر اگلے انشاءاللہ ہم ملیں گے بس یہاں پہ ایک ہے کہ یوم شہید میں کل کی جو بیان ہوا ہے اس میں میں تھوڑا سا ایک ذکر کر کے بتا دوں کہ یہ جتنی بھی عرب ممالک جو ابھی بھی امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے سے اپنی پبلک کو دبانا چاہتے ہیں یاد رکھیں چالیس چالیس سال گزار دیئے ہیں ڈیکٹر اکٹر چپ میں لوگوں نے لیکن انجام آخر میں بہت برا ہوا ہے اور جتنے بھی ممالک اپنی پبلک کو چھوڑ کر اپنی عوام کو چھوڑ کر دوسری طاقت سے مدد لے کر اپنی عوام کو کچلنا چاہتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے وہ دن بہت ہی قریب آ گئے ہیں اور میں انشاءاللہ تعالی جمعہ کا دن ہے مبارک دن ہے انشاءاللہ تعالی کل پرسوں تک آپ کو یہ معارف جو ہے کیا ہے اسیوں کے ہاتھ میں ملتے ہوئے نظر آئے گا اور جہاں سے جو ہے کیا ہے اور ان ظالم حکومتوں کا جو ہے کیا ہے خاتمہ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ہوتا ہوا نظر آئے گا بہت 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 شکریہ علی باقر عبدی صاحب یہ بالکل حقیقت ہے اب تک ہم نے مصر میں لیبیا میں تونیشیا میں حکومتوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے عراق میں گرتے ہوئے دیکھا ہے قدام حسین کو آنے والے وقت میں کیا کیا کچھ ہوگا یہ حالات جیسے جیسے ہوں گے ہم بتاتے جائیں گے اور جو باتیں علی باقر عبدی صاحب نے رکھی ہیں وہ بہت ہی اہم ہے سب کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنواز شکریہ جائے بھارت جائے ہیں میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں